اس موڈیول میں اب ہم یہ جو کیوں لرننگ تھی اس کی ایک ایکسرسائز کریں گے پریکٹیکلی i'll take you through the process اور کچھ کوڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح سے جو کیوں لرننگ ہے اس کو آپ reinforcement learning کے جو model development ہے اس میں کس طرح سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اب اس کے جو process ہے بیسکلی یہ ہم نے آپ سے پچھلے موڈیول میں بھی تھوڑا سا discuss کیا تھا کہ یہ یہ different جو ہیں یہ جو parameters ہیں جو آپ کے اس میں define ہوتے ہیں ان کو آپ نے کس طرح سے ان کی definition کیا ہے یا ان کی notation کیا ہے اس کیا ہے اس oblique کیا ہے اسی طرح جو آپ کا reward ہے episode کیا ہے یہ basically وہ سارا جو temporal difference ہے یہ ہم نے اس کے اندر temporal graphs کے اندر یا visualization میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ خاص طور پر یہ graphs کس طرح کے ہوتے ہیں temporal تو یہ it has another meaning پھر آپ نے action کون سا choose ہونا ہے جس کی base پہ آگے reward ملے گا یا punishment ہوگی we have discussed this as well تو یہ basically سارا آپ کا s کے a a کے a s oblique a oblique value کی estimation آپ نے کس طرح سے کرنی ہے اور maximum q value in the state تو reward اور اسی طرح یہ ساری چیزیں آپ کی اور یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی یہ پورا اس کا یہ ہم نے یہاں پہ define بھی کیوں کہ سارے یہ جو بھی آپ اس کے اندر آپ کو alpha نظر آئے گا gamma نظر آئے گا s a یہ سارے جو parameters ہیں basically آپ کی equation کے اور q learning میں یہ سارے آپ کے use ہوتے ہیں اور ابھی آپ اس کو تھوڑا سا in form of code بھی دیکھیں گے code کے اندر یہ چیزیں آپ کے کس طرح سے involve ہوتی ہیں coding کے اندر جیسے اب اس میں ہم تھوڑا سا وہ جو جو پیٹر کی بجائے جو اپنا نوٹ بک کی بجائے کچھ we will use something different یہ ایک اور آپ کا یہ user interface ہے python کے لیے اس کو آپ اس میں use کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے different جو libraries ہیں وہ آپ نے ان کو use کرنا ہے یہ آپ کی یہ different وہ ساری ہیں وہ آپ نے ساری جو اور اند میں آپ اس میں دیکھیں کہ ایک جب ہم نے اس کی ایک library ہے gg plot یہ visualization کے لیے use ہوتی ہے اور اور یہ it works along with matplot label تو لیکن وہ ایک separate subject ہے for now we are just focusing on q learning اور اس کے related جو task ہے ان کی ہم بات کریں گے اچھا اب اس میں آپ نے environment اپنی create کی پھر skip دیکھ کیونکہ اس میں slides تھوڑی سی زیادہ ہے تو ہم اس کو skip کریں گے بر کیونکہ اس کا میں نے آپ کو پورا جو link provide کیا ہے اپنی slides میں تو وہاں سے آپ اس کو step by step take your time اور آپ ان کو پھر step by step perform کریں گے تو that will be very very easy and convenient for you to understand یہ basically اس کا code ہے اور پھر ہم نے یہ policy جیسے ہم نے policy کی بات کی تھی تو policy کو آپ نے define کرنا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے policy وہ جو reinforce جو کرتی ہے آپ کے model کو یا آپ کے process کو وہ وہ policy ہے جیسے internet کی میں نے example دی کہ اگر آپ internet user ہیں آپ subscriber ہیں کسی کے تو ایک policy ہے جو reinforce کرتی ہے آپ کے usage کو کہ آپ کتنا data use کر سکتے ہیں کتنا upload کر سکتے ہیں کتنا download کر سکتے ہیں تو وہ بالکل اسی طرح سے یہ آپ کی یہ جو ہے it works ٹھیک ہے جی تو پھر آپ کو یہ جو return policy function ہے تو یہاں سے آپ نے policy کا function define کیا action define کیے آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ backstaction کیا ہے اس کی جو probabilities کیا ہے action کی کہ policy کیا کہ کتنی یہ usage کی base پہ دیکھیں آپ کا message بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں system automatically message دیتا کہ آپ کی اتنی limit رہ گئی ہے اتنی آپ نے use کر لیا یہ basically اسی طرح کے جو process ہے جو کہ behind the scene یا user کے لیے وہ تو بالکل transparent ہوتے ہیں اور user کو نہیں پتا کہ system کس طرح سے کام کرتا ہے لیکن اس طرح کے جو system ہے وہ جو یہاں جو algorithmز ہیں وہ back end پہ کام کرتے ہیں اب یہ پورا اس کا gain there is یہ سارا اس کا یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کے سارے جو ہیں آپ کے comments ہیں یا guideline ہے کہ یہ آپ نے کیا کر رہے ہیں کس طرح سے کر رہے ہیں یا آپ نے policy create کی یہ آپ نے یہ دیکھئے یہ سارے آپ کے comments ہیں اور یہ actual code کی line ہے یہ آپ کی یہ codes کی line ہے یہ code کی line ہے that is how you will define your code اچھا پھر اس کے بعد آپ نے episode کے ہے کہ ایک جب آپ ایک state سے دوسری state تک جاتے ہیں آپ ایک state میں تھے آپ نے ایک action لیا اور اس کے بعد آپ کو کوئی reward ملا اس کی base پہ آپ کی state change ہوئی so that is called one episode تو یہ جو وہ پورا process جو ہے نا یہ پھر بار بار run ہوگا for every episode ٹھیک ہے اس طرح آپ کے پاس وہ جو erase آپ کو یاد ہوگا erase ہمارے پاس یا ہمارے پاس frequency distribution وہ data ہمارے پاس اس کا accumulate ہوتا رہے گا اور جیسے جیسے پھر ہم اپنا model ہم اس میں سے process کریں گے ہمارے model میں سے جب وہ data process ہوگا تو we'll get over desired results ہیں جو بھی predictions آپ نے کرنی ہے based on cue learning وہ آپ کر سکیں گے again i'll just skip this کیونکہ یہ آپ کو it is not really اس کو اس طرح سے کرنے کا کوئی خاص آپ کو advantage نہیں ہے سوائے اس کے am sharing the code with you اور link بھی میں نے آپ کے ساتھ share کیا تو آپ اس کو پھر اس طرح سے وہاں سے جا کے download کر کے یا انہی اسی environment میں sometime وہ environment بھی آپ کو log کرتی ہے sometime آپ وہ code اپنے پاس بھی download کر کے اس کو use کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پھر اپنا copy کر سکتے ہیں یہ پھر اس کے بعد کچھ جو اس کے results ہیں ان کو ہم نے graphical form میں آپ کے ساتھ share کیا ہے کہ جو thousand آپ کے پاس total وہ تھے sample اور آپ نے اس کو جب plot کیا ہے تو اس میں اب ہم دیکھ کے آ رہے ہیں کہ دیکھئے تین different چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ کے پاس ایک یہ reward ایک دم یہ بڑا ہے اس کے بعد یہ آپ کا stable ہو گیا ہے ٹھیک ہے this is one یہ کوئی ایک policy تھی یا کوئی ایک طرح کا data تھا جس کے اوپر یہ result آپ کو ملا ایک یہ ہے کہ جس میں result آپ کا یہ gradually increase کر رہا ہے ٹھیک ہے تو this is maybe a different situation جس میں different data کو آپ اور طرح سے data آپ کے پاس represent ہو رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس میں یہ data شروع میں بہت peak پہ تھا آہستہ 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 یہ نیچے ہے پھر then data it got stable تو یہ basically different forms ہے جو کہ آپ نے learn کیا اور different results جو آپ کے پاس ہے ان کو پھر آپ اس طرح سے دیکھ کے immediately آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دم spike آیا پھر data stable ہو گیا ایک دم data بالکل نیچے آیا پھر data stable ہو گیا یا data نے gradually grow کیا with the passage of time کہ جو basically یہ آپ کا model آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ policy آپ کو بتا رہی ہے کہ جب آپ نے اس کو شروع میں implement کیا تو result different تھا لیکن جیسے جیسے وہ اس کی iterations یا episode بڑھے تو اس کے وہ ایک stability آگے with the passage of time آپ کا جو model تھا اس کے اندر that is how we you know implement q learning in machine learning اور آپ کی جو data science ہے اس میں مجھے جیسے ہیں اور